اسلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلی اور بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی تارک مسعود صاحب نے اپنی چوتھی شادی کے حوالے سے کلیریفیکیشن دی اور یہ کہا کہ حافظ احمد صاحب نے جو کرن ناز صاحبہ کے ساتھ پوڈکاسٹ میں یہ کہا تھا کہ مفتی صاحب کی چوتھی شادی کی خبر ان کے گھر والوں کو بھی میرے پوڈکاسٹ سے ملی یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ حافظ احمد صاحب کی اس بات کے بعد بہت سے لوگوں نے مفتی صاحب پر یہ اعتراض کیا کہ مفتی صاحب ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ چھپ کر شادی نہیں کرنی چاہیے تو مفتی صاحب کیسے اپنے گھر والوں کو بھی بتائے بغیر شادی کر سکتے ہیں دوسری بات حافظ احمد صاحب کا بھی ایک انٹرویو آیا جس میں حافظ احمد نے کہا کہ مفتی صاحب کی چار شادیوں کا میرے چینل کے ذریعے لوگوں کو پتا چلا ہے حافظ صاحب شاید بھول ہو گئی ہے میں نہیں کہہ رہا جھوٹ بول رہے ہیں لیکن شاید یہاں پر مسٹیک ہو گئی میں نے جب چار شادیاں کی ہیں تو چوتھی شادی میرے سب گھر والوں کو پتا تھا اور میرے سب دوستوں کو پتا تھا اس پر بہت سارے گواہیں میرے پاس میں نے چھپ کے شادی نہیں کی پبلک کو نہیں پتا تھا پبلک کو حافظ احمد صاحب کے انٹرویو کے ذریعے پتا چلا ہے کہ میں چوتھی شادی کر چکا ہوں یہاں بھی حافظ احمد صاحب سے مسٹیک ہوئی ہے میرے گھر والوں کو پتا تھا کہ میں چوتھی کر چکا ہوں میرے دوستوں کو میرے رشیداروں کو سب کو پتا تھا میں ولیمہ بھی کر چکا تھا سارے بھائی بہنوں سب کو بکھلا چکا تھا پبلک کو نہیں بتایا تھا میں نے سمجھ رہے ہو پبلک کا مطلب اناؤنسمنٹ نہیں تھی اس میں کچھ حکمتیں تھیں وہ حکمتیں کیا تھیں وہ میں جانوں میرے گھر والے جانے تو میں نے حافظ احمد صاحب کو کہا تھا کہ چونکہ میرے گھر والوں کی طرف سے پابندی ہے کہ اس کو ابھی اناؤنس نہ کریں تو کانلی آپ اناؤنس نہ کریں تو حافظ صاحب نے کو میں نے ایک دفعہ نہیں سو دفعہ یہ بات کہی کہ میرے گھر والے ناراض ہوں گے مجھ سے آپ اس کو اناؤنس نہ کریں کسی ٹائم پر میں خود اناؤنس کر دوں گا ہم نے چھپن چھپائی تو کھیلنی نہیں ہے گھر والے ناراض ہوں گے بار بار کا بار بار کا یہاں تک کہ جب وہ انٹرویو میں کلی بھی انہوں نے یہ چلایا مفتی صاحب نے چوتھی پھر میں نے کہا آپ اس کو ہٹائیں وہ بھی حافظ صاحب نے ہٹایا نہیں تو بات یہ ہوئی ہے سمجھ رہے ہو تو اب حافظ صاحب کو شاید بھول گئے ہوں گے وہ تو خبر یہ پھیلائی ہے کہ مفتی صاحب کے گھر والوں کو بھی میرے بیان سے پتا چلا میرے چینل سے کہ شادی ہو گئی ہے تو نیچے کچھ لوگوں کے نیکیٹیو کمنٹس دے مفتی صاحب نے کیوں گھر والوں سے چھپا کے شادی کی ہمیں تو کہتے ہیں بتا کے کرو خود چھپائی تو میں نے کوئی چھپا کے نہیں کی میرے سب گھر والوں کو پتا تھا ولیمہ کر چکا تھا میرے رشدار آ چکے تھے سارے دوستوں کو پتا تھا نیکسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ساحل عدیم صاحب نے اپنے لیٹسٹ پورڈکاسٹ میں بلکل وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام معصوم ہیں اگر وہ حضرت حسین علی سلام کو صحیح مانتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو غلط بھی کہتے ہیں جنہوں نے حضرت حسین علی سلام کا ساتھ نہیں دیا مزید اسی پورڈکاسٹ میں ساحل عدیم صاحب نے مثال دے کر یہ بھی سمجھایا کہ یہ تو میرا دینی فرض ہے کہ اگر میں حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو صحیح مانتا ہوں تو ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے والے سعید بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کو غلط کہوں اسی پورڈکاسٹ میں ساحل عدیم صاحب نے بڑی حمت دکھاتے ہوئے وہ روایت بھی بیان کر ڈالی کہ کیسے حضرت معویہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے پیسے بھیجے تھے حسین علی سلام کے ٹائم پر یہ اگر آرگیمنٹ ذہن میں آئے نہ کہ باقی کے صحابی غلط اور حسین سے جی ہاں یہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ yes at that time we have we are it's a muslim duty to say کہ بھئی دونوں پانچی صحیح نہیں ہو سکتی آپ کبھی بھی یہ اللہ blanket approval ایک صحابی کو نعوذ بللہ یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے کہ ہم نعوذ بللہ صحابہ کو معصوم کرنا چل کر دیں صحابہ معصوم نہیں ہے میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو الہتشیوں کا concept ہے نا عصمت کا یہ میں تو اس کو منتہ ہی نہیں ہوں this is a muslim critical duty to say to say yes if حسین is right then everyone has to be wrong یا تو صحابہ بن عبادہ ٹھیک تھے یا پھر ابو بکر صدیق ٹھیک تھے دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں عبداللہ بن عمر کو ایک لاکھ دنم آتے ہیں وہ accept کرتے ہیں حدیعہ ہے اگلے دن آتا ہے بیعت کرنی ہے اور یہ میں بخاری سنا رہا ہوں آپ کو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہے کیمت یہ بیعت کر رہا کو واپس پیسے بھئی یہ تو نے کونسا دین نکال لیا یہ پیسے دیکھے کہ بیعتیں خرید رہے ہو ٹھیک ہے so we know نیکسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار انجینر صاحب نے قیسر حمد راجہ صاحب کے اٹھائے گے اعتراض کا جواب دیا لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ تمام بھائیوں کو یہ بتایا تھا کہ قیسر حمد راجہ صاحب نے انجینر صاحب جو لائی سیشن میں لوگوں کے کوشنز کو انٹرٹین کرتے ہیں انہیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے ان سے کیا سوال کیے ہیں جبکہ ایمان یونین والے جب لائی سیشنز کرتے ہیں تو ہم سے کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کا آکے سوال پوچھ سکتا ہے تو فائنلی اسی پر انجینر صاحب نے قیسر حمد راجہ صاحب کو جواب دیا ہے کبھی کچھ کرتے ہو ان ساری باتوں کے جواب میں نے تمہارے سامنے بیٹھ کے دیا ہے جو جو تم نے جھوٹے اعظام لگائے غامدی صاحب کے اوپر باقی لوگوں کے اوپر میں نے ایک ایک چیز کا مو توڑ جواب دیا اور اُدھر تمہیں میں نے خموش کروایا اور بعد نکل کے تو وہی باتیں کر رہے ہو تو تم ذرا قرآن پر آتھ رکھ کے کہ تمہیں ہم نے سوال تمہارے دیکھ کے تمہیں پوڈکاس دی تھی اللہ کے فضل سے آج تک میں نے کبھی کسی بندے کے سوال کبھی ایڈوانس میں نہیں لیے نہ دیکھیں بھی رجوع نہیں کرتے ایسی منازل بتائیں ہیں کہ جہاں پہ انسان انبیاء کی روحوں سے باتیں کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں نہیں کرتا آپ کہیں یہ غزاری نے غلط کہا ہے کوئی شو نہیں ہے لیکن آپ اس چیز کو حوالہ بنا کے ان کے اوکیجنلزم جو کہ اصل میں پروبلم ہے اگر آپ اس کے پیشے پڑ جائیں یہ ایک بددیانتی ہے کہ آپ ٹوپک اپنے ٹوپک میں غلص ثابت ہونے کے بعد آپ کسی اور پچھ چھپے اور پھر اس ٹوپک کو واپسانا کی خوشی کریں اس کے ذریعے ناکسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جی ٹی وی نیوز چینل پر غامدی صاحب کے سٹوڈنٹ محمد حسن علیہ صاحب کا سوات میں ابھی حال ہی میں ہوئے انسیڈنٹ پر پروگرام ہونا تھا لیکن علماء کرام کے طبقے کی وجہ سے اس پروگرام کو بائیکاٹ کیا گیا اور جی ٹی وی پر اسے نشر نہیں کرنے دیا گیا کیونکہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ غامدی صاحب قادیانیوں کو کافر نہیں کہتے اور توہین مذہب کے قانون کے خلاف بات کرتے ہیں البتہ یہ پروگرام جعوید احمد غامدی صاحب کے اوفیشل یوٹیوب چینل سے نشر کر دیا گیا ہے انہوں نے کیسے کسی پہ الزام لگا دیا توہین کا کیسے یہ ریاست کو یہ رغمال بنا دیا قانون سازی ہونی ہے تو پارلیمنٹ میں ہونی ہے اس کا ایک طریقہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پریشر گروپس بنا کر اور جتھے بنا کر لوگوں کے اوپر حمل آور ہو جائیں تو اسٹیٹ ناکام ہوئی ہے اس وقت بھی اسٹیٹ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کم سے کم لوگوں کو یہ کہہ سکے کہ بھائی یہ جو کام آپ کر رہے ہو یہ غلطہ روگنا تو دور کی بات ہے کہنے کی طاقت نہیں ہے اسٹیٹ ایسے موقع کو پیش نہیں کرنا جاتی آپ سرکاری ٹیلیویجن پر یہ بات بھی نہیں کر سکتے عدریہ کا کام انصاف دینا ہے وہ خوف کے نحاب کے اندر نہیں دی سکتی اس کا کام ہے کہ اگر وہ انصاف نہیں دے سکتی تو اپنی مسنت سے نیچے اترائے روز قیامت بھی وہ اللہ کو جواب دے ہوگی اور اس دنیا کے اندر بھی وہ قوم کو جواب دے ہیں ہمارے ہاں کیسے جب عدالتوں میں جاتے ہیں ہمارے جج ڈرتے ہیں یہ واقعہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ممتاز خادری تھے جنہوں نے یہ جرم کرتا کاب کیا جن کو صدای موت دی عدالت نے وہ جج کہاں ہی جنہوں نے صدای موت دی یہ جتنے واقعات ہیں جج کیس لیتے ہوئے ڈرتے ہیں وکیل کیس لیتے ہوئے ڈرتے ہیں وکیل کیس لیتے ہوئے ڈرتے ہیں تو وہ قلعہ کو عدالتوں کی رہداریوں میں مار دیا جاتا ہے انصاف نہیں ہوتا ملزم کو پولیس والے مار دیتے ہیں آپ ذرا مجھے بتائیے یہ جو کچھ ہوا ہے اس سے اللہ کی رسول کی ناموس کو دنیا میں ہم نے پروان چڑھایا ہے یہ دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ میں سے وحشی درندے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں تم گفتگو بھی کرو تو ہم الزام لگا کہ تمہیں آگ سے جلا دیں گے یہ تھی آج کی ساری اپ ڈیٹس ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ